اسلام علیکم ٹیم ٹین اپ کی جانب سے بات کر رہا ہوں کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے سب کو اسلام علیکم اس وقت ہم لائیو ہیں دونوں گروپ میں آپ لوگ ذرا مجھے ویڈیو وائس کی بتا دیں آپ سب کو ویڈیو وائس میری کلیئر آ رہی ہے ایک کمنٹ جو ہے مجھے کلیئر کر کے بتا دیں کلیئر کا کمنٹ کر دیں کہ آپ سب کو ویڈیو وائس کلیئر ہے اس وقت ہم لائیو ہیں دونوں گروپ میں سب کو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مندلی میمبر جیئرلی میمبرز کیسے ہیں آپ سب لوگ ویڈیو وائس کلیئر ہے والیکم سلام والیکم سلام تینکیو سو مچ ٹھیک ہے بس جیسی ہمارے سال لوگ جڑ جائیں گے پھر انشاءاللہ ہم آپ سپنے سیشن کا آغاز کریں گے اچھا جب تک آپ لوگ یہاں پہ آج کی ہماری سپورٹ ٹریٹ کو نوٹس کر لیں یہ ہماری سپورٹ کی ٹریڈ ہے میٹک یو ایس ڈی ٹی کی اور اس کو آپ اگر سپورٹ میں لینا جائیں تو لے سکتے ہیں اس کی آپ دیمو ٹریٹ کریں اگر آپ نیو میمبر ہیں تو اور دیمو ٹریٹ کر سکتے ہیں میٹک یو ایس ڈی ٹی ہماری آج کی سپورٹ ٹریڈ ہے یہاں پہ میں نے اوپن کی ہوئی ہے میٹک یو ایس ڈی ٹی کی سپورٹ ٹریڈ ہے اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں آپ لوگ میٹک یو ایس ڈی ٹی سپورٹ ٹریڈ ٹھیک ہے اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں آپ لوگ اور اب انشاءاللہ مجھے آپ لوگ کمنٹ شوک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے یہاں پہ جی والیکم سلام کیسے ہیں آپ سب لوگ یہ منتلی میمبرز کیسے ہیں ٹھیک ہے خیریت میں ہیں اور اب آپ لوگ کے مجھے کمنٹ الحمدللہ آ رہے ہیں میں اللہ کا شکر جنید بھائی بلکل ٹھیک آپ بتائیں خیریت سے ہیں شہزاد بھائی میں بلکل ٹھیک کہ آپ بتائیں ٹھیک ہے خیریت سے ہیں اچھا یہ ٹریڈ ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیں آج کی میٹک یو ایس ڈی ٹی کی سپورٹ ٹریڈ ہے ٹھیک ہے اچھا کوئنز کے ٹی اے جو بھی آپ ابھی کہہ رہے ہیں وہ سب میں اینڈ میں کروں گا انشاءاللہ مجھ سے جتنا بہت سے بھی لوگ ہمیں سب کے ٹی اے کروں گا اور یہاں پہ ذرا ہم آج جو مارکٹ کو لے کے چلیں گے بھئی سب سے پہلے آپ کو بی ٹی سی کی اپ ڈیٹ دوں گا ڈیٹیل اپ ڈیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ایتھیریم کی اپ ڈیٹ پہ ہم جائیں گے پھر اس کے بعد ہم آج مارکٹ کا والیوم دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم کرپٹو فیر انگریڈ انڈیکس کو دیکھیں گے اس کے بعد ٹاپ ہنڈرڈ آلڈ کوئن کو دیکھیں گے انہوں نے آج کیسا پرفارم کیا ہے اس کے بعد آج انشاءاللہ آپ کو کپن ہینڈل چارٹ پیٹرن کی لرننگ کرواؤں گا اور اس کے بعد جو بھی آپ کوئن بولیں گے اس کا میں آپ کوئن میں ٹی اے کر کے بتا دوں گا ٹھیک ہے بس ایک منٹ میں ہم انشاءاللہ ساڑھے دس بجے تک اپنی مارکٹ اپ ڈیٹ کا آغاز کریں گے جب تک ہمارے ساتھ لوگ جڑ جائیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر میں ٹھیک آپ کیسے ہیں ریان بھائی غیریت سے ہیں مالکم سلام ہم سب لوگوں کو سب میمبرز کو محمد افاق بھائی یہ میٹک یو ایس ٹی ٹی کی ہے اس کو ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیں آپ اور میں آپ سب میمبر سے ریکویسٹ کروں گا دیکھیں اگر آپ لوگوں نے لرننگ نہیں کی بھی کہ بھائی دیکھیں مطلب میرا یہ ہے کہ اگر ان کیس میں نے آپ کو ٹریڈ بتائی ہے اگر آپ کو بعد میں لگ رہا ہو کہ بھائی یہاں سے ٹارکٹ ون ہٹ ہو گیا ہے یا ٹو ہٹ ہو گیا ہے مجھے نکل جانا ہے یا مجھے ابھی ایگزٹ لینا ہے یا نہیں لینا اتنی آپ کو مطلب لرننگ ہو کہ آپ کو پتا ہو جب میں لائیو نہ ہوں کہ آپ خود یہ فیصلہ کر سکیں ہاں بھائی اور اب میں ایگزٹ کر جاتا ہوں یا اب میں ٹھیک ہے ہولڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اتنی لرننگ ہو چکی ہے تو پھر آپ بے شک یہ ٹریڈ لیں لیکن اگر آپ فلکل نیو میمبر ہیں تو آپ یہ ٹریڈ نہ لیں آپ ڈیمو ٹریٹ کریں ٹھیک ہے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں ہے ٹریڈ مس ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مارکٹ ٹونٹی فور آٹ سیونے کرپٹو کی اور اتنے آپ کو زندگی میں موقعیں ملیں گے بائنگ کرنے کے سیلنگ کرنے کے آپ نے کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا ہے یہ مارکٹ ساری زندگی چلتی ہے مطلب ٹونٹی فور آٹ تک چلے گی اور سیون ڈیس تک چلے گی تو کسی کوئی اپورچنیٹی مس ہو جائے ٹینشن لینی بلکل چل کرنا ہے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے لرننگ اچھی کرنے ہوا صاحب کیونکہ پیسہ جب سٹک ہوتا ہے نا مارکٹ میں پھر ایک پرابلم آتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے لرننگ کریں اپورچنیٹیز آپ کو بیتعداد ملیں گی ٹھیک ہے چلیں اب ہم ذرا اپنی مارکٹ اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں والیکم سلام میاں بھائی کیسے ہیں آپ محمد زفر بھائی کوئین کے ٹی ہے آپ کوئین میں کر کے بتاؤں گا ٹھیک ہے عمیر بھائی والیکم سلام ٹھیک ہے چلیں اچھا اب میں بڑھنے لگا ہوں مارکٹ اپ ڈیٹ کی طرف ٹھیک ہے تو اب آپ سب سے ریکویسٹ ہے تو ابھی میں آپ لوگ کمنٹ سریٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں مارکٹ اپ ڈیٹ کی طرف بڑھ رہا ہوں تو ابھی آپ لوگ کمنٹ نہ کیجئے پھر انشاءاللہ واپسی میں جب ساری اپ ڈیٹ دے دوں گا پھر انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیں بھائی ہم مارکٹ اپ ڈیٹ کا آغاز کرتے ہیں اچھا آج منڈے ہے تو انشاءاللہ ہم آج ذرا آپ کو میں ویکلی کی اپ ڈیٹ دیتا ہوں کتنے اتنے میمبرز ہیں جن کو یاد ہوگا کہ پریویس منڈے منڈے والے دن یہ جو کینڈل ہماری گرین میں چل رہی تھی اور فل بیٹی سی ٹوئنٹی فائف تھاؤزن ٹو ہنڈڈ پہ چل رہا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی پوسیبلیٹی ہے کہ ہماری کینڈل ریٹ میں بن جائے کیونکہ لاسٹ اگر ہم ویکلی کو دیکھیں تو وہ یہاں پہ اسی اس لیول سے اس کو جب ریجیکشن ملی تھی تو ایسی ہیوی ریجیکشن ملی تھی کہ جو ویکلی کینڈل بنی تھی ہماری ریڈ میں بنی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کینڈل سیم ایسی تو نہیں بنی لیکن یہ ہے کہ ہماری ویکلی کینڈل ریڈ میں دکھائی دی اور کافی نیچے تک کہ ہم نے لیول ٹیسٹ کی ہے پریویس ویک اچھا یہ ویک کی کینڈل جیسے آج ابھی چل رہی ہے تو اگر میں آج آپ کو بتاؤں تو ہماری ویکلی کینڈل آج منڈے ہے اور آج سے ہی یہ ریڈ میں ہماری اوپن ہوئی ہے تو ویسے تو پوسیبلیٹی اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھئی چانسز زیادہ اگر ہم چانسز پر بات کریں تو پوسیبلیٹی زیادہ یہی ہے کہ چانسز کے یہ ویک بھی ہمارا ریڈ میں گزرے ٹھیک ہے نا چھوٹے موٹے پر ہم پاتے رہیں گے لیکن چانسز ہماری پوسیبلیٹی اگر ہم دیکھیں نا تو ہم یہ کہیں گے بھئی سکسٹی پرسنٹ چانس ریڈ کلوزنگ کا زیادہ اس ویک فورٹی پرسنٹ کم مطلب سمجھ لیں آپ کے گرین میں ہو سکتی ہے چانسز ریڈ کے زیادہ ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر اگر ہم ویکلی کے آج کی مارکٹ کے حالات دیکھیں ویکلی کے حساب سے ابھی آپ کو بتا رہا ہوں تو اتنے کوئی بہتری مارکٹ میں فیلحال نظر نہیں آ رہی تھوڑی بہت مارکٹ اوپر نیچے چل رہی ہے پمپ ڈمپ چل رہے ہیں لیکن ابھی اگر میں اوورال آپ کو بتاؤں تو اتنا کوئی وولیوم بڑھتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ابھی ہاں اگر کوئی اچھی نیوز آ جاتی ہے تو پھر مارکٹ فوری سے پمپ لے سکتی ہے ٹھیک ہے نا بٹ یہاں پر ابھی فیلحال ابھی تک کی میں بات کروں تو کوئی ایسی فیلحال بہتری نظر نہیں آ رہی اچھا یہاں پہ میں آپ کو ویکلی کے کچھ لیولز یہاں پہ بتاؤں گا کل کیا ہوا کہ ویکلی کینڈل ہماری کل کا جو میں لیول آپ کو بتاتا ہوں 23,554 کے لیول کے اوپر ویکلی کینڈل کلوز ہوئی اب نیگٹیو بات یہاں پہ یہ ہوئی کہ ای اے میں 200 کے نیچے کینڈل کلوز ہو گئی ٹھیک ہے نا یہاں پہ کل ویکلی ہماری اور آج بھی ہماری ای اے میں 200 سے نیچے ہی کینڈل چل رہی ہے اب ویکلی ٹائم فریم کے حساب سے اگر میں آپ کو لیول بتاؤں تو ویکلی ٹائم اس کے فریم کے حساب سے اے میں 200 پر ریزسٹنس ہے 23,678 ڈالرز کی اور اس کے بعد یہاں پہ یہ لیول بہت امپورٹنٹ ہے بی ٹی سی کے لیے اگر یہاں پہ اس لیول کے اوپر پرائز آ جاتا ہے 23,687 ڈالرز اس کے اوپر آکے سٹیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ میں 200 کے اوپر ٹھیک ہے نا تو پوسیبلیٹی یہاں پہ یہ ہو سکتی ہے کہ ویکلی کینڈل ہماری تھوڑی سی بہتری کی طرف جاتی دکھائی دے اچھا یہاں پہ اگر میں آپ کو سپورٹ بتاؤں ویکلی کی بہت اچھی سٹرانگ سپورٹ تو وہ آپ مانگے چل سکتے ہیں 22,900 ڈالرز کے اوپر ویکلی سپورٹ اور یہاں پہ اگر میں ویکلی کی آپ کو فیلحال ابھی کی جو ریزسٹنس بن رہی ہے وہ بن رہی ہے 23,850 ڈالر ٹھیک ہے تو یہ ویکلی ٹائم فریم کا آپ کو اپڈیٹ یوں دینی تھی کہ آج کی ہماری منڈے کینڈل اوپننگ ریڈ میں ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں اب اس ویک کیا دیکھنے کو ملتا ہے پوسیبلیٹیز ابھی زیادہ یہی ہیں 60% کے ہم شاید اس ویک بھی ہم ریڈ میں رہیں باقی اگر یہاں تک جب تک بی ٹی سی کا پرائز سٹیبل ہے 22,900 سے اوپر تو آپ یہ پھان کے سل سکتے ہیں کہ بی ٹی سی جو ہے صحیح ہے ابھی اتنا زیادہ برانی ہے لیکن جس دن یہ 22,900 کی سپورٹ بریک ہو کر بی ٹی سی نیچے آگیا تو یہاں ہماری پوسیبلیٹی اور بڑھ جائیے کہ ہم نیچے لیولز تک جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اب میں آپ کو ڈیلی ٹائم فریم پہ آ جاتا ہوں اصلا ڈیلی ٹائم فریم کی اگر میں بات کروں کل کی کینڈل تو گرین میں دکھائی دی تھی اب یہاں پہ آپ دیکھیں جس دن سے ای اے میں ٹین بریک ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں ای اے میں ٹین ڈاؤن سیڈ بریک ہوا پہ آپ دیکھیں جیسے ای اے میں ٹین ڈاؤن سیڈ بریک ہوا تو یہاں پہ کتی جن تک سٹرگل گی پھر یہاں سے ریزسٹنس جو ہے وہ بریک ہوئی اچھا یہاں پہ بھی ابھی پرائز ای اے میں ٹین کے نیچے چل دا ہے ڈیلی ٹائم فریم کی یہاں پہ سپورٹ ہے ٹونٹی دو تھاؤن اٹھنڈ اٹھنڈ دالر کے اوپر ایک سپورٹ ہے اور یہاں پہ جو بھی بی ٹی سی کو ریزسٹنس مل رہی ہے اور ٹونٹی تیری تھاؤنڈ اٹھنڈ سکسٹی ڈالر سویں مل رہی ہے اور اگر میں آج کے دن آپ کو ہائی بتاؤں تو آج کا ہائی بنا ٹونٹی تیری تھاؤن نائن ہنڈ اور جو آج کا لو رائے وہ رائے ٹونٹی تیری تھاؤنڈ ونہنڈ سیونٹی ڈالر تو ان لیویلز کے اندر آج بی ٹی سی ٹریڈ ہو آئے اور کینڈل جو ہے وہ ریڈ میں دکھائی دے رہی ہے اور کنٹینیو بی ٹی سی میں ایک سیلنگ دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پہ اب یہاں پہ جو ٹیلی کی سپورٹ ہمارے پر بند سکتی ہے ٹونٹی تیو ٹھاوزن اٹھنڈ ڈالر پہ ایک اچھی سپورٹ ہے یہاں سے بی ٹی سی نے باؤنس بیک کیا ابھی یہاں پہ دو دن پہلے لیول ٹیسٹ ہوا تھا پر یہاں سے بی ٹی سی نے باؤنس بیک کیا اور یہ اس کے اس سیم ریزسٹنس جو اس کی ریزسٹنس ٹونٹی تیو ٹھاوزن سیون انڈڈ اٹی سکس کی یہاں سے اس نے آج ریجیکشن لیا تو ٹیلی ٹائم فریم میں بھی بی ٹی سی کے حالات ایسے کوئی زیادہ بہتر نظر نہیں آ رہے اب یہاں پر فور آر ٹائم فریم کے اندر زرہ دیکھتے ہیں آج ہوا کیا آج یہاں پہ فور آر ٹائم فریم میں ہمیں ایک پمپ اور ڈمپ دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے نا آپ یہ دیکھیں یہاں سے سیدھا پمپ سیدھا ڈمپ ٹھیک ہے تو کبھی بھی مارکٹ آپ کو اگر اس کنڈیشن میں دکھائی دے پمپ ڈمپ پمپ ڈمپ تو آپ نے اس کو دیکھ کے اپنے سنٹیمنٹس کبھی بھی فور ہی چینج نہیں کرنے کہ یا تو بس مارکٹ یہاں سے بہت زیادہ گر جائے گی یا مارکٹ یہاں سے بہت زیادہ ریکوبر کر جائے گی ٹھیک ہے نا اپنے سنٹیمنٹس کو آپ نے دیہان سے دیکھنا ہوتا ہے اور دیہان سے انہیں سمجھنا ہوتا ہے سب سے بہتر ہے کہ کبھی اس طریقے کی وکس لگیں تو آپ نے اوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہاں پہ اگر میں فور آر کی بات کروں تو یہ ایک اچھی سپورٹ ہے بی ٹی سی کی ٹونٹی تھری تھاؤزن تری ہنڈڈ سکسٹی ڈالر پہ اور ابھی تک یہ سپورٹ جو ہے یہ سٹیبل ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ یہاں پہ میں ایک چیز آپ لوگ کو ٹیکنیکل وائز بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پرائز جو ہے وہ جب ہولڈ کرتا ہے نا ایک سپورٹ کو تو پھر جب سپورٹ پرائز کو ہولڈ کرتا ہے تو پھر ایک پاؤنس بیک آتا ہے جیسے یہاں پہ فور آر میں دیکھیں تین چار پانچ کینڈلز تھی جنہوں نے سپورٹ کو ہولڈ کیا تو ایک پمپ ہمیں دیکھنے کو ملا تو اسی طریقے سے اگر بی ٹی سی اس لیول پہ سٹیبل رہتا ہے 23,360 ڈالر کے اوپر فور آر میں ہماری تین چار کینڈل ہمیں یہاں پہ کلوزنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو پاسیبلیٹی ہے کہ بی ٹی سی پھر ایک پمپ اور لے لے باقی اگر ہماری یہ جو سپورٹ ہے 23,360 ڈالر کی یہ اگر ڈاؤنس ایڈ بریک ہو جاتی ہے وہ کینڈل کلوزنگ اس لیول کے نیچے ہو جاتی ہے تو بی ٹی سی جو ٹیسٹ کر سکتا ہے 22,972 اور 22,747 ڈالر یہاں تک کے پرائز کو پھر بی ٹی سی ٹیسٹ کر سکتا ہے 4 آر ٹائم فریم میں یہاں پر اگر میں آپ کو EMS سے بتاؤں اب بی ٹی سی کی جو سپورٹ ہے یہاں پہ ایک بن سکتی ہے اگر یہ سپورٹ بریک ہوتی ہے EMS کے وعیس یہاں پہ 22,909 ڈالر پہ تو یہ آپ کے 4 آر ٹائم فریم کے لیولز ہیں اب ہم یہاں پہ اس کو 1 آر ٹائم فریم میں بھی دیکھ رہتے ہیں ابھی دیکھیں ڈیلی میں بھی مارکٹ ہماری ریڈ میں چل ویکلی میں بھی ریڈ میں ڈیلی میں بھی ریڈ میں اور 4 آر میں بھی ریڈ میں ٹھیک ہے تینوں اگر ہم ٹائم فریم دیکھیں تو ریڈ میں چل رہے ہیں اب 1 آر میں دیکھ لینے کوئی بہتری نظر آرہی ہے فیلحال یہاں پہ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں 1 آر میں بھی ہم ریڈ میں ہی چل رہے ہیں ابھی بھی یعنی ہمارا ویکلی بھی ریڈ ہے ڈیلی بھی ریڈ ہے اور 4 آر بھی ریڈ ہے اور ابھی 1 آر بھی ہمیں ریڈ دکھائی دے رہا ہے ابھی یہاں پہ 20 منٹ ریمیننگ ہے یہاں پہ جو کینڈل کلوزنگ ہے اس کے اندر 1 آر کی تو یہاں پہ فیلحال سب EMS BTC کو ریڈسٹنس دے رہے ہیں یہاں پہ BTC کا ایک سپورٹ لیول ہے 23,177 ڈالر 1 آر ٹائم فریم میں اگر یہ لیول ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہاں سے ہم چھوٹا موٹا پمپ ایک اور ایکس پیک کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ 1 آر ٹائم فریم میں اس زون پہ یہاں پہ میں EMS ہائٹ کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کیا ہوا مارکٹ سیدھی پمپ چار گھنٹے میں سارا سین ہوا ہے دو گھنٹے مارکٹ پمپ دو گھنٹے مارکٹ دمپ ٹھیک ہے نا یہاں پہ ون آر ٹائم فریم میں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان فور کینڈلز کو دیکھیں یہ بھی ففت کینڈل جنریٹ ہو رہی ہے یہاں پہ ایک بٹی سی سپورٹ پہ ہے ون آر ٹائم فریم میں ہم اسے سپورٹ کنسیڈر کریں گے 23,368 ڈالر کی اگر یہاں پہ بٹی سی سٹیبل ہو جاتا ہے ون آر ٹائم فریم میں سمجھ لیں تین سے چار گھنٹے تک تو پھر یہاں سے ہم ایک پمپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس کی رینج بنے گی 23,576 اور 23,850 ڈالر تو یہ ہماری ون آر ٹائم فریم کی اپڈیٹ تھی ہے یہ آپ کو بٹی سی کی اپڈیٹ کلیئر ہوگی مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں بٹی سی اپڈیٹ کلیئر ہے پھر اس کے بعد ہم ایتھریئیم کی اپڈیٹ کی طرف پڑھتے ہیں کائنڈلی مجھے کلیئر کا کمنٹ کرتے ہیں سمارٹی سیراج بھائی صاحب کوئن کے ٹی اے انشاءاللہ انڈ میں کروں گا ٹھیک ہے ابھی ہم ایک سیکوینس میں چل رہے ہیں یہ جو آپ کوئن بول رہے ہیں اس کا انشاءاللہ انڈ میں دیکھیں گے ٹھیک ہے مجھے کلیئر کے ذرا آپ لوگ مجھے کمنٹ کر دیں پھر ہم ایتھریئیم کو دیکھیں ذرا ٹھیک ہے بھائی شاروک بھائی کو کلیئر ہے اور محمد بھائی کو بھی کلیئر ہے ناصر بھائی کو کلیئر ہے ملک بھائی کو کلیئر ہے سید یاصر بھائی سگنل میں نے میٹک یو ایز ڈی ٹی کا دیا ہے آج ٹھیک ہے نا اگر آپ نیو میمبر ہیں تو اس کی ڈیمو ٹریٹ کیجئے گا ٹھیک ہے اچھا اور ایک چیز میں آپ لوگ کو بتا دوں جب کبھی بھی میں لائیو آکے سگنل دیتا ہوں نا کبھی بھی میں سگنل دوں گا لائیو آکے تو میں آتے ہی آپ کو سگنل دوں گا ٹھیک ہے نا کیونکہ پرائیس چینج ہو رہے ہوتا ہے تو میں مارکٹ کو جج کر رہا ہوتا ہوں تو جو ہاں مجھے بہتر انٹری نظر آتی ہے تو وہ کوئن میں پھر کر لیتا ہوں ٹھیک ہے بھائی سب کو زبردست ہے بہترین ہے ماشاءاللہ زبردست چلیں ذرا اب ہم بڑھتے ہیں ایتھریم کی اپڈیٹ کی طرف اچھا یہاں پہ ایتھریم کو ہم ذرا ڈے سے دیکھتے ہیں اچھا یہاں پہ جو ڈیلی ٹائم فریم کی ابھی میں بات کروں تو ایتھریم کا ابھی جو ہے نا کرنٹلی اپنی جو اس کی سپورٹ تھی ڈیلی ٹائم فریم کی بھریک ہوئی ہو پرائز اس کے نیچے چل رہا ہے ابھی ایتھریم کی جو سپورٹ ہے ڈیلی ٹائم فریم میں یہ ایک سپورٹ ہے اور یہاں پہ اگر ہم ڈیلی میں دیکھیں تو پرائز پم کر رہا ہے پھر یہاں سپورٹ بنای پھر دم کیا پھر اسی طریقے سے گر رہا ہے اگر اسی طریقے سے یہاں پہ پیٹرن چلے گا تو یہاں سے اگر ریجیکشن آتی ہے تو پھر ایتھریم اس لیول پہ ٹیسٹ کر سکتا ہے اگر اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہیں اسے ابھی ہم 4 آر ٹائم فریم میں اور دیکھ لیں گے تو پھر ابھی یہاں پہ اگر میں آج کے ہائی لیول کی بات کروں تو سکسٹین انڈر سکسٹی فائیو ایتھریم کا ہائی رائے اور سکسٹین انڈر ٹوٹی فور ڈالر جو ہے ایتھریم کا ڈیلی ٹائم فریم میں وہ آج لو رائے یہاں پر اس کو 4 آر ٹائم فریم میں دیکھتے ہیں 4 آر ٹائم فریم میں میں یہ بات آپ کو سمجھا رہا تھا دیکھیں یہاں پہ اگر میں ایک ٹرینڈ لائن مارک کروں تو یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایتھریم نے ایک جگہ سے ریزسٹنس لی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ریجیکشن لی پھر پمپ ہوا پھر ریجیکشن لی پھر پمپ ہوا اب یہاں پہ میں نے آپ کو 4 آر ٹائم فریم میں یہاں ٹرینڈ لائن مارک کر کے بتائیے جسے ایتھریم نے یہاں پہ بریک کیا آپ پہ یہاں سپورٹ بنائے پھر باؤنس بیک کر کے اب ریٹیسٹ کرنے آ رہا ہے اب اگر یہ ٹرینڈ لائن ہماری بریک ہو جاتی ہے سکسٹین ہنڈرڈ تھرٹی ڈالر کی ٹھیک ہے نا 4 آر ٹائم فریم میں اگر یہ بریک ہو جاتی ہے کینڈل اس کے نیچے کلوز ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ایتھریم واپس ان رینجز میں آ سکتا ہے ففٹین ہنڈرڈ نائٹی سیویں اور سکسٹین ہنڈرڈ ٹھیک ہے 4 آر ٹائم فریم میں ٹی ہے اور یہاں پہ اگر ہم EMS کو بھی دیکھ لیں تو یہاں ٹرینڈ لائن کے پاس ہی بلکل آپ دے گیے EMS کی سپورٹ آ رہی ہے 4 آر ٹائم فریم میں EMS 50 کی EMS 100 EMS 10 سپ کی تو یہاں پہ کلوزنگ اگر نیچے ہو جاتی ہے 4 آر ٹائم فریم میں اس ٹرینڈ لائن سے اور ان EMS کے نیچے تو یہاں پہ سیدھی پوسیبلیٹی بنے گی کہ 1598-1595 ڈالر 4 آر ٹائم فریم میں ایتھیریم یہاں تک آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ جو لیول ہے نا یہاں پہ یہ ہے 1581 سے دیکھے 1572 ایک شورٹ ٹائم فریم میں سمجھ لیں یہ ایک demand zone کا area ہے ایتھیریم کا یہاں پہ ایتھیریم آتا ہے اور یہاں پہ لوگ ایتھیریم کو buying کرنا start کر دیتے ہیں 4 آر ٹائم فریم میں اب یہاں پہ اگر ہم ایتھیریم کو 1 آر ٹائم فریم میں بھی دیکھ لیں تو 1 آر ٹائم فریم میں بھی ابھی ایتھیریم کے اندر continue selling ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ابھی price جو ہے اس support کو hold کر رہا ہے 1632 ڈالر یہ ایک support ہے ایتھیریم جب یہاں پہ stable ہوا تھا نا 1 آر ٹائم فریم میں آپ یہ دیکھیں کتنی ساری candles ہیں جو یہاں stable ہوا ایتھیریم اس zone میں جیسے ایتھیریم اس zone میں stable ہوا تو ہم نے یہاں پہ ایک pump دیکھا ٹھیک ہے تو price کا stable ہونہ بہت important ہے تو اگر ایتھیریم واپس سے اسی zone پہ stable رہتا ہے اس zone میں ٹھیک ہے یہ zone بنے گا ہمارا 1636 سے لے کر 1642 اگر یہاں stable رہتا ہے تو پھر یہ جو resistance ہے ہماری 1645 کی possible لے کے یہ break ہو جائے اور یہاں تک پھر level test ہو سکتا ہے 1660 تک تو ان levels پہ آپ نے ایتھیریم کا خیال رکھنا ہے تو آپ کو ایتھیریم کی update clear ہوگی تو مجھے comment کر کے بتا دیں ایتھیریم update clear ہے پھر اس کے بعد ہم آگے آج volume کو check کرتے ہیں market کا کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے signal ریپیر والیکم سلام تیمور بھائی signal ہمارا matic usdt کا ہے matic usdt ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئی clear ہے صحیح ہے yearly members کو تو clear ہے monthly members آپ لوگ بھی comment کر دیں ٹھیک ہے بھئی monthly members کو بھی clear ہے زبردست ٹھیک ہے جی زبردست اچھا چلیں اب ہم ذرا بڑھتے ہیں زویب بھائی آپ کو کیا سمجھ نہیں آیا مجھے بتا دیں کوئی کس time frame میں price سمجھ نہیں آیا یا تھوڑی سا آپ لکھیں گے تو مجھے سمجھ آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں اب اچھا زویب بھائی کو بس میں level بتا دیتا ہوں تاکہ پھر اچھا زویب بھائی one hour time frame میں آپ یہ level کو notice کر لیں 1632 کی one hour میں support ہے جسے ethereum نے hold کرنا چاہیے اگر یہ break ہو جاتی ہے تو ethereum گر سکتا ہے simple word میں یہاں سے بتا رہا ہوں اور اگر یہ جو ہماری support ہے hold ہو جاتی ہے 3-4 گھنٹے تاک ethereum one hour time frame میں zone پر stable رہتا ہے تو possible ہے 1645 ڈالر تک کا level ethereum پھر test کریں ٹھیک ہے تو میں نے جلدی سے آپ کو اپ ڈیٹ بتا دیئے coin کے tia آپ سب کے last منگ ہے چلیں اب ہم ذرا market کے volume کو دیکھیں یہاں پہ میں refresh کر رہا ہوں تاکہ پھر ہمیں ایک current market کا پتہ سل جائے اچھا volume جو ہے market میں پچھلے ایک گھنٹے سے میں ایک گھنٹے کی بات کر رہا ہوں ابھی اس میں volume تو stable ہے تھوڑا سا 1.07 trillion total market cap ہے اور جب میں نے live آنے سے پہلے دیکھی دی کچھ دیر پہلے ایک گھنٹے پہلے بھی دیکھی دی تو جب بھی یہی تھی market cap ایک گھنٹے سے تو stable ہے اچھا یہاں پر میں دیکھوں تو 23,380 ڈالر ابھی btc کا price چل رہا ہے اور اس ایک گھنٹے میں 0.07% btc میں drop آیا ہے اور ایتھریم کے اندر بھی 0.07% کا اس ایک گھنٹے میں drop آیا ہے market cap کی اگر ہم بات کریں تو 451 billion ابھی ایتھریم کی sorry bitcoin کی market cap چل رہی ہے اور جو ایتھریم ہے اس کے 202 billion market cap چل رہی ہے last time جب میں نے friday کے دن دب session کیا تھا تو اس دن last time i think 198 billion چل رہی تھی تو friday کے مقابل اگر ہم آج دیکھیں تو یہ 200 پہ ہے اور یہ ابھی اگر ہم ایک سے چار سے چار گھنٹے پہلے اگر دیکھیں نا تو یہ تھوڑی سی increase ہوئی تھی جو کہ یہاں سے drop ہو چکی ہے وہ وہ تھا جو suddenly volume آیا buying ہوئی اور suddenly selling ہو گئی ابھی یہاں پہ دیکھیں تو market cap ایک گھنٹے سے اس zone پہ stable ہے btc کی market cap ایک گھنٹے سے 451 billion پہ stable ہے اور ایتھریم کی 200.2 billion پہ market cap جو ہے وہ stable ہے اچھا اس کے بعد آتے ہیں fair and greed index کے اوپر اچھا یہاں پہ کل کی اگر ہم بات کریں تو کل neutral تھا اور جب سے یہ 61 پہ تھا میں آپ لوگو جب سے alert کر رہا تھا کہ market greed ہے ہمیں جو ہے نا alert ہو کے چلنا ہے اچھا یہاں پہ اب یہ جو ہماری یہ fair and greed index یہ neutral ہو گئی ہے 50% پہ آ گئی ہے ابھی لوگوں کے sentiments ہیں یہ ہیں 50% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی market گھرے گی 50% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی market اوپر جائے گی sentiments جو ہے وہ neutral ہو گا ہیں اب تو اب دیکھتے ہیں ہم آگے ہمیں کیا price action دیکھنے کو ملتا ہے تو ابھی sentiments اگر میں لوگوں کی بات کروں تو وہ 50% پہ fair and greed index آ چکا ہے اچھا یہاں پہ آج اگر ہم دیکھیں top 100 all coin میں کس coin نے سب سے بہتر perform کیا ہے تو اس tax جو coin ہے یہ تو continue pump ہی ہو رہا ہے دو تین دن سے اور یہاں پہ XEM کی بات کروں تو 54.6% کا اس نے pump لیا ہے HEX کی بات کروں تو اس نے 14.4% کا pump لیا ہے new coin بھی جو کافی دن سے اچھا perform کر رہا ہے 9.6% کا آج اس کے اندر change آئے DYDX کے اندر 6.7% کا change آئے آج اور اگر overall میں آج کی بات کروں تو alt coin جو ہیں وہ کچھ ایسے رہے ہیں جنہوں نے neutral رہے ہیں کچھ ایسے رہے ہیں جو زیادہ گھرے ہیں اور کچھ ایسے رہے ہیں جنہوں نے بہت اچھا perform کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ D کے اندر یہ condition بنی ہے آج اب یہاں پر اگر ہم 1 hour time frame میں چیک کریں تو 1 hour time frame میں alt کی جو market ہے وہ red میں چل رہی ہے یعنی اس گھنٹے جو alt coin کی market ہے اس کا جو اگر ہم scenario نکالیں تو وہ اتنا ابھی بہتر دکھائی نہیں دے رہا market ابھی alt coin کی red میں لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ اس میں drop آیا ہے ہاں drop آیا ہے لیکن ابھی سمجھیں کہ اتنا زیادہ نہیں آیا ہے اس ایک گھنٹے میں یہاں پہ میں op کی بات کروں تو مائنس 0.9% drop رہا اور یہاں پہ اگر ہم algo کی بات کریں تو 0.4% اس میں drop رہا اور اس ٹیک 6 ایک گھنٹے مائنس 4.5% تک ڈاؤنڈ ہوا ہے bitcoin cash 0.3% تک ڈاؤنڈ رہا ہے تو یہاں پہ اگر ہم alt coin کی market کا ایک scenario نکالیں تو اس گھنٹے کے اندر جو alt coin کی market ہے سمجھیں وہ red میں دکھائی دے رہی ہے ابھی price stable نہیں ہو پا رہا ہے جیسے ایسے سلو سلو اگر btc pump ہوتا ہے تو alt coin کی market ہے یہ بھی آپ کو stable ہوتی دکھائی دے گی ٹھیک ہے اچھا اب ہم ذرا بڑھتے ہیں اپنی learning کی طرف آج انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا cup and handle chart pattern کیا ہوتا ہے اور اسے trade کس طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہے آج ہیں پہلے آپ کو ذرا اس کی سمجھاؤں کے کس طرح سے ہوتا ہے پھر آپ لوگوں کو میں اسے life chart پہ دکھا دوں آج cup and handle chart pattern اگر اس کے ہم نام پہ جائیں تو cup اور handle یعنی cup کا یہاں پہ ایسا pattern جو ایک cup کی طرح دکھائی تھے ٹھیک ہے اب یہ perfectly تو آپ کو دیکھو گے chart میں تو ایسا بالکل آپ کو cup نظر نہیں آئے گا جب آپ practice کرو گے آپ سمجھو گے کہ کس طرح کا candles کے اندر آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ آئے گا اچھا یہاں پہ کیا ہوگا یہ cup and handle chart pattern ہے یہ bullish pattern ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کس طرح سے بنتا کس طریقے سے candles میں وہ یہاں پہ میں handle کے اندر کس طریقے سے candles ہو ہے یہاں پہ کیا ہوگا جیسے ایک resistance سے market گری ٹھیک ہے پھر تھوڑا سا گر کے اس نے support بنائی پھر وہیں سے bounce back کر لیا پھر واپس گری پھر اس طریقے سے bounce back کر لیا پھر گری تھوڑا پھر bounce back کر لیا اس pattern جو ہے یہ جلدی نہیں بنتا اس کو بننے میں ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ market سائیڈ wave چلے گی پھر اس کے بعد market یہ ایک cup کی forming ہو رہی ہے پھر market slow اوپر جانا شروع کر گی اس طرح سے اوپر نیچے پھر pump کر گی پھر ریجیکشن ریجیکشن لے گی اور ریجیکشن بھی market waves میں لے گی یوں یوں کر کے پھر کیا ہوگا جب market کب بنایا پھر اس کے بعد market باؤنس بیک کرے گی تو اس بار یہ اپنی resistance کو possible ہے کہ اپ سائیڈ بریک آؤٹ کر دے اب یہاں پہ آپ دیکھیں اس کو سائیڈ کرنی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو تھوڑا سا سمجھ آئے یہ 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 کیا ہے یہ ہے آپ کا ایک cup ٹھیک ہے نا price کا اگر ہم اس کے اندر بولوں تو ایک cup کی پر price ہے وہ shape لے لئے ٹھیک یہ پہ ہم کیا کرتے میں آپ کو ایک یہ پہ ڈرائنگ سے بتا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ price اس طرح سے چلے گا ایک cup کی shape بناتا ہوا اب آپ لوگ کو تھوڑا سا سمجھ رہا ہوا کہ کس طرح سے cup بنتا ہے یہ پہ کیا ہوگا یہ کی resistance ٹھیک ہے یہ cup کی ہے resistance اور price چل رہا ہوا سائیڈ ویف چل رہا ہوا کی اندر ایک level پہ 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 ریجیکشن جو اس کا same resistance ہے جہاں سے اس کے cup کی فارم سٹارٹ ہوئی ہوگی اور پہ 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 بنا لیا پہ اس کے بعد پہ پہ تو بن گیا cup ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو اس کا handle ہے وہ یہاں پہ اس طریقے سے ہوتا ہے اس طرح سے یہاں پہ میں آپ کو line mark کر دکھاتا ہوں اس طریقے سے اس کا handle بنے گا ٹھیک ہے نا اب آپ یہ دیکھیں یہ آپ کو cup کی shape میں دکھائی دے رہا ہو پرائیس اس کو میں یہاں پہ blue کر داتا ہوں یہ دیکھیں اب آپ کو جو ہے یہ کپ کی دکھائی دی رہا ہوا پھر پمپ ہو پھر سائیڈ ویو چلا پھر سلو سلو واپس اس طریقے سے bounce بیک ہوا اور سیم پھر اس نے اپنی resistance ریجیکشن لی پھر تھوڑا گرہ پھر سائیڈ ویو پھر 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 بولش پیٹرن اب اس میں آپ نے trade کیسے کرنی ہے آپ کو دکھ گیا بھئی یہ پیٹرن بن رہا ہے اب یہاں پہ ایک چیز آپ نے خیال یہ رکھنا ہے یہ جو کپ کی فارمنگ ہو رہی ہے جیسے میں نے بنائے پھر اٹھا پھر گر پھر اٹھا پھر تھوڑا سائیڈ وے مووو جوا یہ ایک proper کپ کی شیپ میں آیا تو اس کو ہم ویلٹ کہیں گے لیکن اگر ہی آپ کبھی اس طرح دکھائی دے میں آپ جب پھر سائیڈ پٹرن دکھائی دے گا اب یہ ایک بولش پیٹرن ہے اب آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ بھائی یہاں پہ جیسے ہی مارکٹ اپنی اس ریسٹنس کو کردے بریک ٹھیک ہے نا اپ سائٹ تو آپ لیں گے بھائی انٹری اب انٹری اس میں آپ یہاں تو فیچر ٹریڈنگ کرتے ہیں تو لاؤنگ کی لیے سکتے ہیں اور اگر آپ سپورٹ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ یہاں سپورٹ میں بھائنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے آپ نے لیے ایک لاؤنگ کی پوزیشن اس زون سے ٹھیک ہے نا یہاں پہ اس طریقے سے سیٹ کریں گے یہ جو اس کی یہاں پہ سپورٹ ہے نا ہینڈل کی اس سے تھوڑا نیچے آپ یہاں پہ کریں گے اپنا اس طریقے سے اور اس کا جو تارگٹ کیلکولیٹ ہوگا کپ کے سینٹر سے آپ میجر کریں گے یا کپ کے اندر جو اس کا سب سے لویس پوائنٹ ہوگا وہاں سے میجر کریں گے آپ اس کی ریزسننس تک اور جب یہاں سے جیسی پرائز بریک آؤٹ کرے گا وہاں سے آپ انٹری لے کر اس طرح سے اپنا ٹارگٹ کو سیٹ کریں گے تو یہ ایک اچھے ریز ٹو ریوارڈ کے ساتھ آپ کا کپ اینڈل چارٹ پیٹرن یہاں پہ پلے آؤٹ ہوگا تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ آپ کو دکھائی دے گا اس طرح سے آپ نے اس میں ٹریڈ کر کے پیسے کمانے اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اگزیمپل دکھا دیتا ہوں لائف چارٹ کے اوپر یہ دیکھیں اب آپ کو پروپر ایک کلیر ہوگا یہ دیکھیں پرائز کس طرح سے یہاں پہ ایک جگہ سے ریجیکشن لی پھر پم ڈم پم ڈم پم ڈم اس طریقے سے پھر یہاں پہ پرائز تھوڑا سائیڈ ویو موگ ہوا پھر یہاں سے پمپ ہوا اور یہاں پہ سیم لیول تھے اس نے لیل ریجیکشن جو اس کے کپ کی فارمنگ والی جو لیول تھا جہاں سے اس نے فرس ٹائم یہاں سے ریجیکشن لی اب اسی ٹائم یہاں سے اس نے اپنا کپ بنایا اور یہاں سے جیسے ہی ہینڈل کے لیے اس نے ریجیکشن لی تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ پرائز پم ڈم پم ڈم اس طریقے سے یہ ایک پیٹرن اس طریقے سے بنتا ہے ٹھیک ہے نا یہ کبھی بھی سٹریٹ ویوے میں نہیں بنے گا اس میں ایک پمپ ایک ڈم پم ڈم اس طریقے سے جو ہے نا مارکٹ آپ کو بنتی دکھائی دے گی تو یہاں پہ دیکھیں آپ پر ایک کپ ڈم ہینڈل یہاں پہ چارٹ پیٹرن بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو ایڈنٹی فائے کرنا تھوڑا تھا مشکل ہوتا ہے اس کو آپ چتنی پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا اور یہ اس کی جو فارمنگ ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے ٹائم ٹائم لگتا ہے اب میں یہاں سے ایک ایک زیمپل آپ کو بتا داؤں جیسے یہاں پہ میں نے ون آر ٹائم فریم میں یہاں پہ میں نے یہ کپ ڈ ہینڈل فائنڈ کیا اگر میں آپ کو بتاؤں اس کی فارمنگ پروپر کتنے دن میں ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں 11 days 11 days لگیں اس پیٹرن کو بننے میں ٹھیک ہے یہاں پہ ون آر ٹائم فریم میں نے اوپن کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ آپ کپ ڈ ہینڈل فائنڈ کریں آپ منیمم 30 منٹ میں دیکھیں ون آر میں دیکھیں 4 آر میں دیکھیں ڈیلی میں تو یہ آپ کو بہت مشکل نظر آئے کیونکہ یہاں پہ نظر بھی آ سکتا ہے پریکٹس کریں کیونکہ اس کو بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کو 4 آر میں mostly زیادہ دکھائی دے گا 1 آر میں دکھائی دے گا تو یہ اس طریقے سے دیکھیں آپ یہاں پہ کپ ڈ ہینڈل یہاں پہ پراپر بنا ہوا ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا یہاں پہ جیسے ہی مارکٹ نے یہاں پہ بریک آؤٹ کرنا ہے نا اس کے بعد ہم نے انٹری لینی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جیسے یہاں پہ ریزسٹنس گیا پرائز ڈڈرپ ہو گیا پر یہاں پہ دیکھیں پرائز نے باؤنس بیک کیا ریزسٹنس بریک کی لیکن یہاں پہ ڈاؤن سائٹ بریک ہو گیا ہمیں انٹری کب لینی ہے جب ہماری یہ ریزسٹنس بریک ہو اب یہاں پہ آپ دیکھیں اس کینڈل میں ہماری ریزسٹنس ہو گئی اپ سائٹ ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ ہمارا بریک آؤٹ ہو چکا ریزسٹنس ہو گئی بریک اب یہاں پہ آپ نے اپنے ٹارگٹ کو کیلکولیٹ کس طریقے سے کرنا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو سب سے کپ کا جو سب سے ڈاؤن سائٹ کا ایریا ہے وہاں سے لے کر ریزسٹنس تک کا جو ایریا ہے وہ ہمارا ٹیک پروفٹ یہاں پہ کیلکولیٹ ہوگا اب یہاں پہ میں نے ایک لان کی انٹری لی اب یہاں پہ جیسے کہ میں نے بتایا جو ہینڈل ہے اس کے سب سے لو پوائنٹ سے تھوڑا سا نیچے ہمارا سٹاپ لاؤس سیٹ ہوگا اب یہاں ہوگیا ہمارا سٹاپ لاؤس سیٹ یہاں پہ میں یہ ہوگیا ہمارا سٹاپ لاؤس سیٹ اب جو ہماری انٹری ہے انٹری ہے ہماری اس زون سے کہ ایجلی ہمارا جو ہیں یہاں پہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا ایک اچھے کیا پین ہینڈل کے مطابق یہاں پہ دیکھیں ایک ہمارا ٹارگٹ اچھے سے یہاں اچیو ہو گیا ٹھیک ہے تو ایک کیلکولیٹڈ تارگٹ ہمارا جو ہے وہ اچیو ہو گیا تو اب یہاں پہ وہی والی بات آتی ہے کہ دیکھیں کیلکولیٹڈ تارگٹ تو ہمارا اچیو ہو گیا لیکن اگر آپ کو اپنے پروفیٹ پر maximize کرنا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے آپ اپنے stop loss کو آگے move کرتے جائیں اگر آپ کا target 1 achieve ہو گیا ہے تو آپ اپنے stop loss کو آگے move کر دیں پھر اگر آپ کا جو profit ہے وہ take profit 2 پہ آگیا ہے price تو پھر آپ اپنے stop loss take profit 1 پہ کر دیں اس طریقے سے آپ نے profit کو maximize کریں ٹھیک ہے تو یہ تو calculated target تو achieve ہو گیا باقی طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے profit کو maximize کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو I hope آپ کو cup and handle chart pattern clear ہوگا یہ تھوڑا سا technical ہے آپ لوگ practice کریں گے تو آپ اسے find out کریں گے یہ میں نے end میں اسی لیے رکھا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا different ہے شروع میں easy pattern آپ کو اس لیے پڑھا ہے تو اس لیے last میں آپ کو یہ والا pattern پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں آپ کو سمجھ آیا cup and handle اس کی ویڈیو آپ کو guide section میں مل جائے گی ٹھیک ہے اس کو آپ بار بار دیکھیں اور پھر chart میں practice کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا ٹھیک ہے بھئی pattern کا مجھے بتائیں مزہ آیا پڑھنے میں سید بھائی میں یہاں پہ پڑھا رہا تھا نا تو اس وقت میں کمنٹ نہیں دیکھتا یہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ یہ trade میں نے دی تھی اور یہ میں نے کافی بڑھ دکھائی ہے آپ نے i think session lid join کیا ہے matic کی تھی ہماری آج کی spot trade صحیح اچھا یہ بتائیں pattern میں جتنے بھی میں نے آپ لوگ کو pattern پڑھائے ٹھیک ہے آپ لوگ کو سمجھ آیا آپ لوگ practice کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ لوگ practice کر رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں آپ لوگ ہر pattern اب جب اتنے سارے میں نے آپ کو pattern پڑھائیں جب بھی آپ ان کو سمجھیں گے practice کریں گے نا آپ کو پھر سمجھ آئے گا آپ اپنے calculated target نکھا لیں گے پھر ہم ساں بھائی بھول رہے ہیں teaching method is good ٹھیک ہے thank you بھائی clear ڈبردست sir ٹھیک ہے بھائی زبردست بہترین ماشاءاللہ monthly members کو تو clear ڈیرلی میں بھی ہم دیکھ لے دیں yearly members آپ لوگ بھی comment کر دیں میاں بھائی volume کو ایک طریقے سے کوئی ایک طریقہ نہیں ہے volume کو دیکھنے کا volume bars کے ذریعے دیکھیں آپ market cap کو دیکھیں آپ اس میں coin market cap پہ جا کے volume دیکھیں دو تین طریقے ہوتے ہیں volume کو دیکھنے کے ٹھیک ہے اچھا چلیں اب آپ لوگ مجھے اپنے coins بتائیں اس کا میں آپ کو ڈیے کر کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے ویری کلیر اریان بھائی کو بھی کلیر ہے yearly group سے کاشف بھائی کو بھی کلیر ہے اور شاہد بھائی کو بھی کلیر ہے ٹھیک ہے بھائی زبردس yearly members you are my favorite teacher sir آپ مجھے team b کا نام دے سکتے ہیں باقی thank you so much آپ لوگ سمجھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ ہاں بھائی آپ لوگ کو سمجھ آیا اور کافی اب تک ہم لوگ 40 42 topics پڑھ چکے ہیں اگر آپ ان میں گرے پھائی حاصل کر رہے ہیں آپ بہترین trading کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا چلیں بھائی اب ہم start کرتے ہیں ٹھیک ہے GMT آج start کرتے ہیں GMT سے اچھا یہاں پہ GMT کی اگر میں بات کروں اب اس ایک گھنٹے میں اگر ہم دیکھیں GMT کو یہاں پہ GMT نے جو ریجیکشن لی تھی اپنی وہ 0.3981 ڈالر سے لی تھی اس کے بعد مارکٹ یہاں پہ گری اور یہاں پہ یہ میں ٹین بھی اس نے بریک کر دیا اب یہاں پہ تھوڑی سی ریکاوری کرنے ہی کوشش کر رہا ہے اس ون آر ٹائم فریم کی کلوزن پریویس والی کی تھوڑی سی GMT کی بہتر ہوئی ہے ابھی یہ نیو کینڈل اوپن ہوئی ہے اس کے کلوز ہونے میں 57 منٹ ریمیننگ ہے یہاں پہ اگر GMT EM100 کے اوپر اسٹیبل ہو جاتا ہے یہاں اس زون پہ تو یہاں سے possibility ہے کہ GMT ایک پمپ اور لے جس کے حساب سے جب یہ پمپ لے گا تو 0.3938 تک اس کا پمپ بن سکتا ہے اور اگر اور بھی پمپ ہوتا ہے تو پھر وہ پمپ بن سکتا ہے 0.3963 تک کا GMT USDT کا ٹھیک ہے BNB USDT ٹھیک ہے BNB کو دیکھ لیتے ہیں BNB USDT اچھا BNB کی اگر میں بات کروں تو BNB کی بڑی اچھی سپورٹ تھی 303.766$ پہ جو کہ اس کی یہاں پہ بریک ہو چکی ہے ڈاؤن سائیڈ اب جو BNB اس کو یہاں پہ resistance فیس کرنی پڑ سکتی ہے اچھا یہاں پہ اب جو BNB کی resistance آ رہی ہے 303.801$ کے اوپر ہے تو یہاں پہ BNB کو یہ resistance اگر یہ BNB کو بریک کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو ایک تھوڑی بہتر یہاں پہ اس کو کینڈل چاہیے جیسے کہ ابھی تک اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ BNB کا جو پرائس چل رہا ہے 302.422$ پہ چل رہا ہے تو یہاں پہ ابھی جیسا کہ دیکھیں گے تو مارکٹ میں وولیوم تھوڑا سا انکریز نہیں ہو رہا ہے سٹیبل ہے لیکن انکریز نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ BNB کو بھی ایک اچھا وولیوم چاہیے یہاں پہ جیسے ہی یہاں پہ اگر میں BNB کی سپورٹ کی بات کروں اگر BNB اور نیچے آ جاتا ہے تو یہ آپ کو دکھائے دے گا 2.99950 تک کا لیول BNB USDT کا ٹھیک ہے .USDT اچھا یہاں پہ اگر ہم ڈوٹ کو ون آر ٹائم فریم میں دیکھیں تو ڈوٹ نے بھی یہاں پہ آج پمپ لیا اور ڈوٹ نے جو اس کا پرائز راج میں ایکسیمم 6.7808 ڈالر تک کرا اس کے بعد ڈوٹ میں ہمیں سیلنگ دیکھنے کو مل رہی ہے ڈوٹ کی یہاں پہ سپورٹ ہے 6.5581 یہ ڈوٹ کو ہول کرنی چاہیے یہاں پہ اگر میں آپ کو ون آر میں مارک کروں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں سے ڈوٹ نے باؤنس بے کیا تھا last time second time یہاں سے کیا تو possibility کہ اگر یہ level اچانک سے test ہوتا ہے again test ہوتا ہے 6.5457 کا تو possibility ہے کہ یہاں سے ڈوٹ کوائن میں ایک short time frame میں bounce back آ جائے تو bounce back کے لیے اگر یہاں پہ میں آپ کو resistance بتاؤں فرص تو 6.6488 کی فرص resistance ہے یہ میں 50 کے اوپر ڈوٹ 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 کی ٹھیک ہے APT کو دیکھ لیتے ہیں APT اور soul کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے APT USDT اگر ہم آج دیکھیں aptos کا price کیا چل رہا ہے تو currently aptos کا price چل رہا ہے 12.4372 پہ trade ہو رہا ہے تو یہاں پہ mostly coin کے ساتھ یہ ہوا ہے سارے آج pump اور dump ہوئے ہیں جیسے btc ہوا یہاں پہ aptos کی ایک اچھی support اس level پہ ہے یہ ہے 12.4297 ڈالر کا ایک level ہے aptos کا یہاں سے جب اس level پہ آتا ہے aptos تو یہاں سے bounce back کر رہا ہے اسے کہ یہاں پہ دیکھیں one time کیا second time کیا third time کیا اب possibility ہے کہ اگر یہ level test ہو جائے 12.3281 کا تو یہاں سے possibility ہے کہ aptos ایک bounce back کرے bounce back جو کرے گا ایسا نہیں ہے کہ بہت اچھا bounce back کرے گا ہاں لیکن جب اس level پہ test ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ short time frame میں وہ ایک bounce back لیتا ہے price تو یہاں پر اگر bounce back کر جاتا ہے تو resistance اس کی جو بندری ہے ہمارے پاس ایک بندری ہے 12.7656 کی اور second resistance یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی 13.0514 کے اوپر ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم soul کو دیکھ لیتے ہیں soul usdt کو اچھا یہاں پہ soul کی بات کروں تو soul کی supported 22.655 ڈالر کے اوپر soul کی ایک support ہے اچھی ٹھیک ہے اور یہ ابھی بلکل اپنی support پہ soul کا جو price ہے اور ابھی یہاں پر اگر ہم دیکھیں one hour میں previous کچھ candles back جائیں تو اسی support سے سیدھا bounce back کیا تھا soul نے کہاں سے 22.670 سے bounce back کیا اور 23.348 تک گیا ابھی یہاں پہ soul کو one hour time frame میں سارے emas دے رہے ہیں resistance اب یہ soul کی support ہے جو ابھی hold ہوئی ہوئی ہے اگر یہاں سے soul bounce back کرنے کوشش کرتا ہے تو اس کی resistance 22.914 پہ 23.123 پہ 23.343 پہ ٹھیک ہے اگر یہ level ہمارا break ہو جاتا ہے down side تو پھر 22.280 کے اوپر soul usdt اپنی ایک support بنا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو چلیں اب ہم لوگ اپنے session کو اینڈ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی جب تک آپ اپنا خیال رکھیں take care اللہ حافظ